اب دن اور رات کی طرح اور ہر ہفتے کی طرح ایک نیا نیریٹیف بچی کے موز سے بلوایا جا رہا ہے یقینی طور پہ یہ آپ کو ہی پتا ہے اگر بچی اٹھارہ سال کی ہوتی تو اتنی لمبی چوڑی کہانی کہ جی خود گئی ٹیکسی میں بیٹھی کسی کو بلی بزریا یہ ہوا وہ ہوا یا جو جھوٹی اپلیکیشنیں فائل ہوتی رہی پنجاب میں ان کی ضرورت نہیں پڑتی کرائم چھپانے کے لئے کرمنل مائنڈ کی ایکشنز لے رہا ہے اور لیے چلا جا رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اب وہ اگر یہاں پہ آئے گا اس کی بیل آرگی ہوگی تو عدالت کے سامنے جب اب حقائق ہوں گے تو عدالت انصاف بھی مبنی فیصلہ کرے گا جب آپ ملزم کو گرفتار کرنے کے لئے نکل رہے ہیں اور ملزم کو پتا ہے کہ گھیرہ تنگ ہو رہا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جب پولس مجھے پکڑے یا پائے تو بچی میرے پاس سے بازیاب ہو وہ ایک مزید ڈیلیٹ ایویڈنس ہوتا ہے ہوندہ ریکارڈ تو ایک بچی کو ایک کھلونے کی طرح ایک پروپ کی طرح جب چاہا اپنی قید میں رکھ لیا جب چاہا ڈسکارڈ کر دیا تو اس کو ابینڈن کر کے خود سے ایک وکیل کروا کے ایک اپلیکیشن فائل کروای گئی جس میں موقف اختیار کیا گیا اب درخواست میں کہ میرے اپنے جس کو ہم مبینہ خواند کہتے ہیں تعلقات ناخوشگوار ہیں میں لیدہ ہو کے اکیلے ایک رات کے ہی گزار کیاں گزاری ہے بڑی مشکل سے میرا کوئی نہیں ہے اور پھر والدین کے حوالے سے جو بیانات دو تین مہینے سے پہلے سے بچی سے دلوائے جا رہے تھے وہ یہ آگے ریپیٹ کر دیئے مگر سوالیاں نشان یہ تھا کہ جس آرڈر کے تحت بچی کو بھیجا گیا ہے اس آرڈر میں جس صاحب نے اوریجنل ہر جگہ لگایا کہ بچی شہر کے خوف سے اور شہر سے بچ کے دلوائے مان جانا چاہتی ہے اس کو پھر کارٹ کے پین سے امنٹ کرا کے پیرنٹ کروایا ہے چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی وہ پیرنٹ دیتا شہر غلط لکھا تو اگر والدین کے حوالے سے درخواست میں جب بچی نے خدشات ظاہر کیا آپ نے آرڈر میں لکھے تو جو خواند کے حوالے سے خدشات ظاہر کی اور اپ ڈیٹس دیئے وہ آرڈر میں کیوں نہیں لکھے یہ کون سا آرڈر ہے جو آپ نے آرڈر پہ بنوایا ہے میں تو یہ کہوں گا چونکہ آتو پر اپلیکیشن پوری ریپڈیوز کی جائے اگر جس صاحب یہ کام کر رہے ہیں اس سوالیاں نشان ہوگا میجیسٹ صاحب کے سامنے جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے